بہنوں بھائیوں دوستوں اور سب سننے والوں کو سلام آج میں بلوچستان کے بارے میں بہن الاقوام اسطح پر بڑھتی ہوئی آگاہی کے بارے میں بات کروں گا گزشتہ دنوں خاص کر نریندر موڈی صاحب کے جو بیان آیا بلوچستان کے بارے میں اور بلوچستان پر ہونے والے ظلم کے بارے میں جو کہ پچھلے دس سالوں سے پاکستانی پوجھ اور پاکستانی حکومت کر رہی ہے اس کے بعد جو پاکستانی حکومت اور پاکستانی میڈیا کا جو رد عمل سامنے آیا میں سمجھتا ہوں وہ بلکل حیرن کن نہیں ہے کیونکہ ہم تو شروع دن سے ہی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کا میڈیا پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومتیں نمائندہ یا کٹ پتلی جو بھی کہا جائے سب مل کر اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچ قوم کی نسل خوشی کر رہے ہیں اور جس کا ثبوت آپ کو وقتاں پا وقتاں ہر وقت نظر آتا رہتا ہے اور خاص کر آپ نے ابھی تو پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے سب اداروں کا رییکشن بھی دیکھا کہ کتنا غیر ذمہ دارانہ اور چیپ کہہ سکتے ہیں رییکشن تھا کیونکہ بلوچستان میں ہونے والے آپریشن اور ظلم کا جو اگر ذکر کیا جائے تو آپ کو چھے مہینے میں یا ایک سال میں کوئی ایک دو اس طرح کے بحث مباعثے یا ٹی وی شوز نظر میں آئیں گے جن کے بارے میں بھی ایک طریقے سے اور سینسر کر کے ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد کبھی بھی بلوچستان کے بارے میں کسی میڈیا اینکر نے بات نہیں کی وہاں پر جو ظلم ہوا یا ہو رہا ہے اب بھی لوگوں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے بہنوں کو ہر دن قتل کیا جاتا ہے گھروں سے گسیت کی نکالا جاتا ہے میسنگ ہوتے ہیں ان کو ٹورچر کیا جاتا ہے پھر ان کی لاشیں روڈ پر پھینکتی جاتی ہیں سرعام روڈوں پر ویرانوں میں پھینکتی جاتی ہیں کچھ ہمارے لوگوں کو قتل کر کے ان کو اجتماعی قبروں میں ڈالا جاتا ہے کبھی اس پر کسی میڈیا نے توجہ دی کبھی اس پر کوئی بات کی گئی پاکستان میں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں نالیوں پر روڈوں کے سڑکوں پر مرمت کے اس طرح کے چیزوں پر میڈیا شوز ہوتے ہیں لیکن بلوچستان پر بلوچستان پر ہونے والے ظلم پر خون خرابے پر کبھی کسی میڈیا اینکر نے بات نہیں کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میں ان سے پوچھنا ہوں بھائی اگر آپ کو اجازت نہیں ہے ابھی بھی اسی بلوچستان پر بات ہو رہی ہے صرف یہ ہے کہ آپ کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر بات کرنا چاہا اپنی ذمہ داری سمجھی تو اب آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ پر تو پابندی تھی آپ خود بھی کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے لیکن جناب ہمیں پابندی ہے فوج کی طرف سے بات نہیں کرنے دی جاتی اگر ہم بات کریں تو ہمیں بھی اسی طرح نشانہ بنایا جائے گا مارا جائے گا تو اس کی رییکشن پر آپ کیوں اتنا آپ کو غصہ آ رہا ہے یہی پاکستانی میڈیا ہر وقت ہمارے بیانات کو تروڑ مروڑ کر بیان کرتی ہے صرف کنفیوزن پھیلانے کے لیے اپنے لوگوں کو بیوکوف بنانے کے لیے اور بین الاکمامی سطح پر کنفیوزن کریئٹ کرنے کے لیے ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو کچھ انٹرویو دیئے پرسنلی میں نے تو پھر یہ کہا گیا کہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے بھائی ہم نے کبھی بھی بات کرنے سے انکار نہیں کیا ہم شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں یہ آپ کا فوج ہے پاکستانی فوج ہے دہشتگرد فوج ہے جو ہر وقت بائی فورس کوشش کرتی ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے بائی فورس بائی آرمی آپریشن بائی کلنگ لوگوں کو غلام رکھا جائے لوگوں کا وسائل لوٹا جائے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم آج بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر پاکستانی فوج اپنی تسلیم اپنی شکست کو تسلیم کرے اور اسی طرح نکل جائے جیسے بنگلہ دیش سے نائنٹین سیونٹیز میں نکلا تھا تو میں سمجھتا ہوں اب بھی یہ وقت ہے آپ کے پاکستانی فوج کے پاس کہ وہ تھوڑا بہت جو ہے اپنا بھرم وہ رکھے اور خاموشی سے نکل جائے ورنہ بنگلہ دیش سے بھی برا حال ہوگا پاکستانی فوج کا بلوچستان میں نریندر موڈی صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد میڈیا اینکر جو ہیں پاکستان کے انہوں نے کچھ شوز کیے جن میں میری تصویریں اور موڈی صاحب کی تصویریں پیچھے رگ کر اور ان پر کانٹے کا نشان لگا کر بحث و مباحثے کیے گئے اور تصویریں جلائی گئیں بلوچستان میں زبردستی لوگوں کو کہا گیا ایک تصویریں جلاؤ اور کچھ لوگوں نے جب انکار کیا تو ان کو بھی پکڑ کے لے گئے مارکٹ کیا گیا کچھ ٹی ویز شوز میں گالی گلوچ دیئے گئے ہمیں اور ہمارے لیڈرز کو تو میں ایک بات بتانا چاہوں کہ اس طرح کے اس سے بڑھ کر ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے والدین نے یہ نہیں سکھایا یہی وہ فرق ہے جو ہمیں اور آپ کو جدہ کرتی ہے جو ہر وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ بلوچ اور باقیوں میں کیا فرق ہے بلوچ اور پنجاب میں کیا فرق ہے یہی فرق ہے یہی اخلاقیات کے وہ دائرے ہیں جنہیں ہمیں ہمارے والدین ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ اس سے آگے نہیں جانا ہے اور وہ آپ اپنے عمل سے دکھا رہے ہیں پچھلے پچاس سالوں سے ہم نے کوشش کی ہماری غلطی تھی لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کوشش کی جب ہمیں زبردستی اس ملک کا حصہ بنایا گیا اور اس ملک میں دھکیلا گیا کہ اس میں کوشش کریں کہ رہیں اور برابری کی بنیاد پر رہیں لیکن ہر بار ہمیں طاقت کے ذریعے فوج کشی کے ذریعے قتل و گارت کے ذریعے جواب دیا گیا کہ آپ کو برابری کی حیثیت ہم قطن نہیں دیں گے یہ ملک پنجاب کا ہے اور آپ آپ کو اس ملک میں زبردستی ایک غلام کی طرح ہم رکھیں گے اور ہم صرف بلوچ قوم نہیں چاہیے ہمیں ہمیں صرف بلوچ کی وسائل چاہیے ہم نے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ زبردستی نہیں رہ سکتے یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو توڑنے کی بات کی ہے کہ اس ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اسی لیے آپ پر آسمان چوٹ آیا کہ پاکستانی میڈیا جب ہم نے یہ بات نریندر موڈی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو خوش آمدید کہا تو اس پر آپ نے یہ فرض سمجھا کہ ابھی شاید ہم نے وہ تمام حدیں توڑ دی تو ابھی بات کر دینی چاہیے تو آپ نے سب نے مل کر ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت جو ایک تین چار دن کا آپ نے ایک مہم چلایا ہم نے تو صرف بات کی جو اس ملک کو توڑ رہے ہیں جو آپ کے ملک کو توڑ رہے ہیں جنہوں نے ماضی میں توڑا آپ ان کے خلاف کیوں نہیں بات کرتے میرے بھائی کبھی آپ نے ان کے خلاف بات کی کبھی آپ نے ان کے خلاف کوئی ریلیاں نکالی پنجاب میں ریلیاں نکالی پنجاب میں کوئی جلسہ جلوس نکالا آپ سیاسی کچھ نقاط کے اوپر آپ جب اگری نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو آپ دھرنے دیتے ہیں اسلام آباد میں دھرنے دیتے ہیں عمران خان صاحب نے کچھ عرصے پہلے کچھ دھرنے دی کچھ کوئی دھرنا دیا کرپشن الیکشن میں دھاندلی ان چیزوں کے خلاف جب یہاں پر بلوچستان میں لوگوں کا خون بہ رہا ہے پانچ آپریشنیں ہوئی ہیں دس سالوں سے بلوچ مائیں بہنیں اپنے پیاروں کو ترس رہے ہیں وہ غائب ہیں اس پر کوئی دھرنا نگر میں نہیں آیا ہمیں کوئی کسی نے پاکستان کے کسی کونے میں ان پر آواد اٹھائی اور دھرنا دے کر روڈوں پر نکل آئے کیونکہ آپ کو دلچسپی نہیں ہے اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو آپ ہم سے کیا امید اکتے ہیں کہ ہم اتنے پاگل ہیں یا بے وکوف ہیں کہ ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ نہیں نہیں پاکستان کے خلاف تو بھائی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارا ملک نہ پاکستان کبھی تھا نہ ہے ہمیں زبردستی اس کے ساتھ ملایا گیا اور زبردستی یہ ہماری گلتی تھی ہمیں گلتی تسلیم کرتے ہیں ہماری گلتی تھی کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا اس ملک میں رہنے کی کوشش کی لیکن اب ہم اس ملک میں قطن نہیں رہ سکتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے پاکستان میں جتنے قوم ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا برتا ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کچھ دنوں پہلے جناب الطاف حسین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے میرے شیال میں وہ قطن غلط نہیں تھے اس کے بعد ان کے تمام رہنماؤں کو اور کارکنوں کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد دھمکایا گیا جس سے ان کے دوسرے دن جیسے آمر لیاکت صاحب ہیں اور کچھ فاروک ستار صاحب ہوں گے جو ان کے بیانات سے لگ رہا تھا کہ وہ انڈر پریشر ہیں آپ کے خیال میں آپ اس طرح لوگوں کو کتنے عرصے تک رکھ سکیں گے اپنے ساتھ آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آیا ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کیا تکلیف ہے یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے نہیں ہوئی ہے یا ہم کوئی ان پر ظلم کر رہے ہیں تو آپ صرف لوگوں کو یہ بتایا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے بالاتر ہیں اور آپ لوگ تمام جو دوسرے قوم ہیں پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ایک تھرڈ گریڈ سٹیزن ہے جیسے کہ ایک گولام ہے جیسے آپ کو کہا جائے ویسے کرو اگر نہیں کیا تو اس کے یہی سرکمسٹانسز ہوں گے میں داد دیتا ہوں ایم کو ہمارے پتھان بھائیوں کو ماموط خان اچکزی صاحب کو وہ اتنا برداشت کی ہوئے ہیں لیکن ہم یہ واضح کر دیں کہ بلوچ اسے برداشت نہیں کرے گی آج میں ابھی کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہ تھے نہ ہیں اور نہ رہیں گے یہی پاکستانی کوٹ ہیں جہاں پر بلوچ نسل کشی پر کبھی بات نہیں کی جاتی چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر سو موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں لیکن بلوچ پر کبھی کسی جج صاحب نے ایکشن نہیں لیا نہیں لیا یا نہیں لیا گیا وہ آپ کا مسئلہ ہے ہم پر تو وہ دیکھیں گے جو ہم پر ہو رہا ہے پورے پاکستان یہ جانتا ہے کہ بلوچوں کیے بغیر صرف چھوٹے سے ویڈیو فوٹیج دکھا کر بری کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ غدار ہیں یہ بلوچ ملک کے غدار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بھائی جب کوئی آپ کا حصہ ہی نہیں ہے ہم پاکستانی ہی نہیں ہے تو کس کے غدار ہیں ہم مارا ملک ہے بلوچ ستان اور ہم انشاءاللہ وفادار تھے وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے بلوچ ستان کے پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ پنجاب جانو آپ کا ملک جانے اور آپ کی وفاداری جانے یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بیب کوفی کی بات ہے کہ آپ کسی اور کو کہیں کہ ہمارا پاکستان سے کیا تعلق ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اور یہی پاکستانی گورنمنٹ حکمران پوج کہتی ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی ایر کاٹ دیا کہ یہ غداری تھا بھائی آپ ایک نہیں سو کاٹو ایک ہزار کاٹو آپ کی ان ایف آئی ایروں سے ہمارا کوئی ایک بال بھی نہیں ہلنے والا آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایف آئی ایر سے ہم ڈریں گے ولوچ آپ کی ایف آئی ایر سے ڈرے گا یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو آپ دھرا کر دھمکا کر باقی پاکستان میں لوگوں کو جیسے برتاؤ کر رہے ہیں بلوچ کو آپ کے ایف آئی ایر سے کچھ نہیں ہونے والا ایف آئی ایر کاٹنے کا آپ کو بڑا شوق ہے تو آپ ان کے خلاف ایف آئی ایر کیوں نہیں کاٹتے جنہوں نے سیونٹیز میں بنگلہ دیش توڑنے کا سبب بنے یہی فوجی حکمران جو بنگلہ دیش میں جنہوں نے بنگالی عورتوں کے ساتھ زنہ بل جبر کیا ہزاروں کے ساتھ آپ نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی ایر کاٹا ان کے خلاف کوئی کاروائی کی یا آج جو اس وقت جو پاکستان میں جو حالات ہیں بلوچستان میں جو حالات ہیں ان کے ذمہ داروں کے خلاف میں ایک کا نام نہیں لیتا ہر کوئی فوجی حکمران آیا اسی پولیسی کو کنٹیو رکھتا گیا آج تک ابھی تک آپ نے ان کے خلاف کوئی ایف آئی ایر کاٹا آپ ان کے خلاف ایف آئی ایر کاٹیں اگر آپ محب بطن ہیں اگر آپ پاکستان بہت پیارا ہے اگر آپ پاکستان سے محب کرتے ہیں اپنے ملک کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی ایر کاٹ ہیں ان کے خلاف تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے اس سے دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ یا آپ اس کے معاون کار ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ ایک اگنورنٹ قوم ہے جاہل قوم ہے پیسلہ آپ خود کریں میرے خیال میں میرا کسی اور ملک کے بارے میں بات کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں یہ آپ لوگ کا اپنا مسئلہ ہے میں آخر میں ایک بار پھر سب کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں تہے دل سے پورے بلوچ قوم کے حوالے سے ایک بار پھر نریندر موڈی صاحب کا تہے دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بلوچ سامنے بارے میں آواز اٹھائی اور بلوچ سامنے ہونے ظلم اور تباہی کے بارے میں آواز اٹھائی اور امید کرتا ہوں اور سا ایک ساتھ ساتھ افغانستان اور بنگلہ دیش کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے موڈی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کیا اور اس کی تائید کی اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے بھائی اور ہندوستانی حکومت ہندوستانی عوام ہندوستانی میڈیا مستقبل میں بھی اسی طرح